اسلام علیکم اینڈ گود ایوننگ شام کی ووک کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا آپ سے بات کریں یقین کریں جتنا بھی آپ آفس میں بیزی ہوں جتنا بھی گھر کے کام ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ارگنائز ہو کے شام کا ٹائم ضرور نکالیں ووک کے لئے شروع میں خاص طور پر آپ کو قطن ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کے لئے نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں جم جائیں اور ایک تم سے بڑا سیریس قسم کا ہیلت پلان فالو کرنا شروع کریں شاید مشکل ہوگا بٹ اٹلیسٹ آپ اگر تھرٹی منٹس ڈیلی شام میں نکال لیں اپنے لئے اور دوسری امپورٹن چیز آپ اپنا کھانا کھانے کی جو مقدار ہے اس کو ہاف کر دیں تو یقین کریں آپ کو ایسے ایسے اس کے فائدے نظر آنے لگیں گے کہ آپ کی لائف اتنی مزہدار ہو جائے گی اور فائدہ کس کو ہوگا صرف آپ کو اور کسی کو نہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ نے اگر کرنی ہے تو آپ نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لئے کرنی ہے کسی اور کے لئے نہیں سب سے پہلا بینیفٹ آپ کو ہوگا دوسرا بینیفٹ آپ کی فیملی کو ہو سکتا ہے آپ ہیلدی ہیں آپ کی فیملی کے لئے اچھی بات ہے آپ ان کا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں آپ ہیلدی ہیں آپ اچھا کام کر سکتے ہیں آپ ہیلدی ہیں آپ کے مائنڈ میں اچھے آئیڈیاز آئیں گے اور آپ اپنی فیزیکل اور انٹیلیکچول اور منٹل جو آپ کی پرفارمنس ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں سو میں نے تو اپنی لائف میں بہت زیادہ فائدے دیکھے ہیں ایونگ ووک اور اپنی ڈائٹ کو تھوڑا بہتر طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرولڈ ڈائٹ لینے سے نوٹ ڈائٹنگ کہ آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں بٹ آپ جس تھوڑا سا کنٹرول کریں کہ آپ کو سوڈا یا آپ کو کوڑ رنگ نہیں پینی آپ کو یہ چیز اور جو آپ کی لوڈڈ فرائز ہیں جو آپ کے جو برگرز ہیں اور چکن چیز پیچا وغیرہ وغیرہ اور پھر پانچے کپ کافی کے آپ کم کر دیں اگر ایک کپ پہ لے آئیں میکسیمم دو پہ لے آئیں سیلڈ کو ایڈ کر لیں اپنی خوراک میں اور پراتھا اگر آپ کھاتے ہیں تو کم کر لیں شروع میں اور پھر اینڈ پہ بلکل اگر چھوڑ سکیں ایسی چیزیں جو آپ کو 40-50 ایرز کی ایج کے بعد جا کے نقصان دیں گی آج تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں بیٹ جائیں سمجھیں کسی سے ہیلپ لے لیں خود کوشش کریں پڑھ لیں آن لائن کوئی کتاب پڑھ لیں ہیلتھ پہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف کتنی بہتر طریقے سے تبدیل ہو جائیں گی ویش یو اللہ بیس خود آفیس